نوشکار میترو آج میں آپ لوگوں کے لیے جوسف ایڈیسن کے فیمس ایسے دیفنس اینڈ ہیپنیس اف میریڈ لائف اس کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں لیٹر سٹارٹ دے ایسے دیفنس اینڈ ہیپنیس اف میریڈ لائف بائی جوسف ایڈیسن تو ایڈیسن صاحب اس ایسے کی شروعات کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سر you are so well acquainted with the story of سکرات آپ سب سکرات کی کانی سے اچھی طرح پریچیت ہیں must have read how upon his making a discourse concerning love he pressed his point with so much success کہ آپ کو بتائیے کہ کس طرح پریم کے بیارے میں جب انہوں نے ایک discourse ایک پروچن دیا ایک لیکچر دیا تو انہوں نے اپنی بات کو اتنی زیادہ successfully show کیا that all the bachelors in his audience took a resolution to marry by the first opportunity کہ جو ان کے سننے والی audience تھی اس میں سے جتنے بھی bachelors تھے جتنے بھی unmarried تھے انہوں نے یہ پہلے ایک قسم کھائی کہ جیسے ان کو پہلا مرکہ ملے گا وہ شادی کر لیں گے and all the married men immediately took horse and galloped home to their wives اور جتنے بھی married تھے ان کی audience میں جو بیچلر جو انہوں نے قسم کھا دی کہ ہم پہلے موقع پریشادی کر لیں گے اور married آدمی جو تھے انہوں نے اپنے گوڑے لی اور وہ اپنی اپنی گھر بھاگ کر اپنی باتنیوں کے پاس گئے میں اپنے آپ کو آپ کے جو آپ نے جو ریکچر دیئے ہیں ان کے اوپر ویچار کرنے کے لئے اپنے آپ کو اپٹ مانتا ہوں پیوکت مانتا ہوں in which you have drawn so many agreeable pictures of marriage جن میں آپ نے شادی کی بہت شاندر تصویریں کھینچی ہیں مطلب آپ نے بتایا کہ شادی کے یہ بینیوٹس اگرہ ہیں have had a good effect this way in England اس طرح آپ England پر ایک بہت اچھا پرباو چھوڑ رہے ہیں we are obliged to you at least for having taken off that senseless ridicule which for many years the whittling of town have turned upon their fathers and mothers ہم اس بارے میں آپ کے لئے obliged ہیں کہ آپ نے کافی سمیہ سے جو ہمارے بچے تھے وہ جو اپنے ممی پاپا کی اوپر پر وہ جو ایک وہ سکون کرتے تھے کی کیوں آپ لوگ انہیں شادی کی ہیں آپ نے اس کون کو ہٹا دیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کو اس بات کا پتا ہے یا نہیں پتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے اس لئے بہت ساروں کی طرح مجھے بھی اپنے آپ کو ایک ایک انسفریبل مجھے کو اپنے آپ کو ایک قسمت والا مرک سمجھنا چاہیے کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ شادی جس کی بھی شادی ہوگی اس کو اس کو کیا ہے اس کی وائف جو ہے وہ اڈلٹری کرے گی وہ ککلو ڈم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا آزبان جس کی وائف اڈلٹری کرتی ہو جس کی وائف جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادر پرسن سے افیر چلتا میں تو میشہ اپنے آپ کو یہی سوچتا تھا کہ سر جس کی بھی شادی ہوگی اس کی وائف جو ہے وہ اڈلٹری کرتی ہوگی اور یہ بات ہر ایک مریج میں پوسیبل رہے گی رہے گی آپ اسے مریج سے سپیر نہیں کر سکتے ہیں اور یا میشہ ہسپنڈ اور وائف کے اندر کیا چھوٹی موٹی کیا ہے دڑائیاں چلتی رہیں گی نہیں سر نہیں سر میں تو ایک ادم آگے جاؤں گا اور ساری دنیا کے سے پہلے آپ کے سامنے ڈیکلیئر کروں گا کہ میں ایک مریڈ پرسن ہوں اور میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہوں اپنے آپ مجھے کونفیڈنس ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے اس کے لئے مجھے کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں ایک شادی شدہ وقتی ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرم نہیں ہے شادی کے ساتھ جو بہت سارے سو کھاتے ہیں جو آپ نے اپنے پہلے والے لیٹرز میں بتائے پیپرز میں بتائے بھی ہیں کہ یہاں سر یہ فائدہ ہے شادی کا یہ فائدہ ہے دو ایسے فائدے جن کے بارے میں آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے اور اس وشہ پر جتنے بھی لکھنے والے ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا دو فائدے ایسے جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے اپنا ایک پیپر لکھا تھا اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ آدمی کے دماغ کو سب سے در سنتوشتی کیا دیتی ہے سب سے در سنتوشتی دیتی ہے شکتی ڈومین پر بتو جو ہے وہ انسان کے دماغ کو سب سے در سنتوشتی دیتا ہے اور میں یہ منتوں کے ساب میرے اندر وہ ڈومین بہت جاتا ہے کیوں کیونکہ میں ایک فیملی کا پتا ہوں کیونکہ اس لیے کہتا ہے کہ میں ایک ڈومین ہوں میں ہمیشہ آرڈر دیتا ہوں پرسکرائبنگ ڈیوٹی لوگوں مطلب اپنی فیملی میں والوں فیملی لوگوں کے کام بتاتا ہوں ان ہیرنگ پارٹیز بچوں کی لڑائی جگڑا تو اس کی سنوائی کرتا ہوں تو مجھے ایک ڈومین ایسی فیل ہوتی ہے مجھے کہتا ہوں کہ ادھر آؤ اور وہ آتا ہے and to my servant اپنے نوکروں کہتا ہوں do this نوکروں کہتا ہے کہ وہ کرو اور نوکر and he do it وہ کرتا ہے in short sir I look upon my family as a petrarchal sovereignty تو اگر سنشفت میں میں بات کرو تو میں اپنی فیملی پر ایک petrarchal ایک پتر سماج sovereignty راجہ کی طرح اپنی فیملی کو deal کرتا ہوں in which I am myself both king and priest جس میں میں ہی راجہ ہوں اور میں ہی ایک پریسٹ ایک پجھا رہی ہوں all great governments are nothing else but cluster of these little private realities ساری جتنی بھی بڑی بڑی سرکاریں ہیں وہ کچھ نہیں ہیں بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو یہ private royal جو پریوار ہیں ان کا ایک cluster ہے ان کا ایک group ہے and therefore I consider the master of family a small deputy governor اس طرح میں پریوار کے اندر جو مالک ہوتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے deputy governor سوچتا ہوں presiding over the little parcel and division of their fellow subject جو کی deputy governor مطلب راجہ پال سمجھتا ہوں چھوٹے اپ راجہ پال سمجھتا ہوں جو کی کیا ہے اپنے جو ان کے جو fellow subject ان کی جو پرجہ ہے ان کے ان کے کیا ہے کی چھوٹے divisions کی وہ کیا کرتے ہیں preside کرتے ہیں ادھکشتہ کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے جو government چھوٹے پریواروں سے مل کر بنتی ہے اور اس لئے جو ان پریواروں کے جو master ہیں انہیں میں چھوٹے چھوٹے راجہ پال سمجھتا ہوں جو کی اپنے اپنے پریوار کے اوپر ادھکشتہ کرتے ہیں اس لئے اس لئے میں اپنے آپ کو انگلینڈ کے کسی بھی bachelor کسی بھی unmarried person سے جو میرے جو میرے standard کا ہے جو میری rank کا ہے میرے standard کا ہے اس سے اپنے آپ کو جیدہ خوش اور بہت جیدہ خوش آدمی اپنے آپ کو پاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جو میرے level کے unmarried person ہیں وہ اتنے جیدہ خوش نہیں جتنا جیدہ میں خوش ہوں ایک اور فائدہ بھی ہے جو کی میرے حصے میں آیا ہے جو بچوں کی بیڑ انہیں میں ایک اشور کا مہان اشیروا سمجھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے میرا جو چھوٹا سا ایک گروپ پہ وہ کھڑا ہے تو مجھے بڑا خوش ہوتی ہے جو جو میں نے اپنی جاتی اپنی country اپنے دیش اور اپنے دھرم میں میں جو ایک بڑوتری کی ہے میں اتنے سارے بدی مان بچے پیدا کی ہیں میں اپنی دیش کے لئے اپنی پرجاتی دھرم کے لئے کئی پرکار کی اچت بچے پیدا کی ہیں میں دیش کے لئے ناغرک پیدا کی ہیں اور کریش پیدا کی ہیں میں پیدا کرنے پیدا کرنے اس طرح سے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کے پیدا کرنے سے اچھا کوئی کارے نہیں ہیں میں بڑا خوش ہوں کی مجھے دس بچے پتا کرنے میں ہوئی ہے in what a beautiful light that has the holy sculpture represented abdon one of judges of israel پوروی جو جو ایک وہ پویتر گرند نے بتایا تھا کہ israel کے اندر ایک جن کا نام تھا abdon جن کے 40 sons and 30 grand sons جن کے 40 بچے تھے اور 30 پوتے تھے that road on 3 score and 10 as colt 3 score مطلب 20 3 score مطلب 60 اور 10 وہ 10 70 گدہ گاڑی پر چلتے تھے according to the magnificence of eastern countries eastern countries کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ اب ڈون جو تھے اب ڈون نام کے چالیس بیٹے تھے تیس پوتے تھے اور وہ سب ستر کے ستر اونٹ گاڑیوں پر چلتے تھے تو اس بڑے آدمی کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا جب اس نے اپنے ورشجوں کی اتنی شاندار پوجیشن ایک جلوس دیکھا ہوگا سچ نیومرس cavalcade of his omen ریزن اور کتنی شاندار اس نے جیخی ہوگی for my own part میں خود I can sit in my parlor میں اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں with great content بہت ہی سنتوش ہوں when I take a review of half a dozen of my little boys mounting upon hobi horses and as many little girls tutoring their babies جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے آدھا درزن بچے ہیں وہ بھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لڑکیاں ہیں جو اپنی بیبیز کو ٹوشن دیتی ہیں ایچ of them and revering to excel the rest اور ہر ایک لڑکی یہ کوشش کرتی ہے دوسری بچوں سے بڑی بنے اور وہ کچھ ایسا کرے تاکہ میرا فیور میری پرشن سا پرابت ہو میں پرشن اٹھا سکتا بٹ وہ بگوان جس مجھے اچھے اچھے بچوں کا وردان دیا ہے will assist my underwear in providing for them وہ ہی میری جو ہے اس کارے میں ساجتہ کرے گا ایک چیز ہے جو میں ان میں سے ہرے کو دے سکتا ہوں جو ہے ایک شاندار شکشہ میں مجھے سر فرانسیس بیکن سبجورویشن میں مانتا ہوں کہ سر فرانسیس بیکن نے یہ کہا that in numerous family of children the elders is open spoiled by prospect of an estate and youngest by being the darling of parents and over top the rest and it is my business to implant in every one of mild child the same seed of industry یہ میرا کام ہے کہ میں ہر ایک بچے کے اندر اسی پرکار کی منتر کے گن ڈالوں and same honest principle وہ امانداری کے صدحان ڈالوں جو سب بچوں میں میں ڈالنے ہیں by this mean i think i have a fair chance اس لئے میں مانتا ہوں میرے پاس ایک اچھت افسر ہے that one or other of them may grow considerable in some or other way of life کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی وجہ جیون میں کسی طرح کامیاب ہو جائے whether it be in the آرمی چاہے وہ آرمی میں جائے in the fleet چاہے وہ نوسینہ میں جائے in the trade چاہے وہ بجنس میں جائے and any of the three learned position profession چاہے وہ تینوں جو پڑھائی لکھائی والے کامیاب میں جائے for you must know sir آپ کو پتہ ہونا چاہیے sir that from long experience and observation اپنے لمبے انبوہ اور observation سے میں کیا سیکھا ہے i am persuade of what seem a paradox to most of those whom i conserve ki جن لوگوں کے ساتھ میں باتچیت کرتا ہوں that a man who has many children ki جس آدمی کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں and gives them a good education جو انہیں اچھی شچہ دیتا ہے is more likely to raise a family than he who has but one nothing not wasting he leaves him the whole state اس آدمی سے زیادہ وہ اس آدمی سے زیادہ بڑی family پالتا ہے جس آدمی کہ یہ کی بچہ ہوتا ہے جس ساری سٹیٹ دیکھے چلا جاتا ہے for this reason i cannot forbear amusing myself with finding out a journal or admirer اور اس لیے میں اپنے آپ کو ایک journal admiral مانتا ہوں اور an elder man of london یا میں اپنے آپ کو london کا ایک سممانی بکتی مانتا ہوں ایک دیوائن ایک دیویہ بکتی مانتا ہوں ایک physician ایک lawyer یا جو جو میرے اور بچے ہیں who are now perhaps in petticoats جو شاید ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں and when I see motherly air of my little daughter جب میں اپنے چھوٹی بچوں کو بیٹیوں کو دیکھتا ہوں when they are playing with their puppets جو اپنے puppets کے ساتھ کھیل رہی ہیں اپنے گوڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہیں I cannot but flatter myself تو میں اپنے آپ کو خوش مانتا ہوں that their husband and children will be happy in the possession of such wife and mother کیون کے بچے اور پریوار والے خوش رہیں گے کیون ایسی پتنیاں ملی ہیں ایسی ماں ملی جو اچھے طرح سے پڑی لکھی ہیں if you are person you will not know the meaning of it تب آپ کو اس کا meaning ہی سمجھ نہیں آئے گا and probably throw it into the fire اور آپ اسے آج میں فہنگ دوگے whatever you determine of it چاہے آپ جو اس کو مرجی کرو you may assure yourself آپ اپنے آپ کو یہ سنشتیت کرنا ہوگا that it come from one who is your most humble servant and well visher philogmas کہ یہ آپ کے ایک سب سے زیادہ humble نمبر نوکر اور well visher کی طرف سے آیا جس کا نام ہے philogmas thank you very much have a good day